فائلہ ہے ان کے نور کا جلوہ کہا کہا یعنی جمالِ گمبدِ خضرہ کہا فائلہ ہے ان کے نور کا جلوہ کہا کہا یعنی جمالِ گمبدِ خضرہ کہا کہا صدرہ پہ جا کے بلبلے صدرہ ٹھہر گئے پہنچا میرے حضور کا طلبہ کہا سبحان اللہ صدرہ پہ جا کے بلبلے صدرہ پہنچ گئے صدرہ پہ جا کے بلبلے صدرہ ٹھہر گئے پہنچا میرے حضور کا طلبہ کہا کہا شعر کہتا ہے کہ فلق پہ شاہِ مدینہ کی بات ہوتی ہے محبت بولے سبحان اللہ فلق پہ شاہِ مدینہ کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے فلق پہ شاہِ مدینہ کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے فرشتے آ کر وہاں کا تواف کرتے ہیں جہاں بھی گمبدِ خضرہ کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ فرشتے آ کر وہاں کا تواف کرتے ہیں جہاں بھی گمبدِ خضرہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال وہاں پہ فاطمہ زہرہ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ فاطمہ زہرہ کی بات ہوتی ہے آپ ایک ناد کی محسل میار ہوئے ہیں ناد پڑھنے والے کے مقام کیا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں جن کو دنیا حضرت کعب کے نام سے یاد کرتی ہے حضرت کعب ایک دن نبی کی ناد پڑھ لے تھے اللہ کے نبی نے جب اپنی ناد حضرت کعب کے زبان سنی تو اللہ کے نبی نے حضرت کعب کے لیے فرمایا کعب جس مو سے تم میری تعریف کر رہے ہو اللہ تمہارے چہرے کی رنگت کو سلامت رکھے سبحان اللہ بول دیا آپ اللہ تمہارے چہرے کی رنگت کو سلامت رکھے معلومے میں حضرت کعب عمر سو سال سے زیادہ اچھکی تھی ایک دن مدینے میں حضرت کعب کے دوستے نے پوچھا ہے کعب تمہاری عمر تو سو سال سے زیادہ اچھکی ہے لیکن تمہارے چہرے پر جھوٹیاں تک نہیں آئی تو کعب فرماتے سنو میں ایک دن اسی زبان سے اسی مو سے اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا تھا سبحان اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا تھا میرے آقا اپنی تعریف میرے زبان میرے مو سے سماعت کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے کعب جس مو سے تم میری تعریف کر رہے ہو اللہ تمہارے چہرے کی رنگت کو سلامت رکھے مدینے کے دوستوں مدینے والوں سنو دنیا والوں آج میری عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور تم یہ پوچھتے ہو کہ تمہارے چہرے پر جھوٹیاں کیوں نہیں آئی ہے میں نے نبی کی نات پڑی تھی تو اللہ کے نبی نے اس چہرے کے رنگت کے سلامتے کے دعا دیا تھا اور سنو آج میری عمر سو سال ہے اگر میری عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ ہو جائے گی پھر بھی کعب کے چہرے پر جھوٹیاں نہیں ہے کیوں کیونکہ کعب کے چہرے کے رنگت کے سلامتے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا دیا یہ نات پڑھنے والے کے مقام ہے یہ نات پڑھنے والے کے مقام ہے تمہارے ہیں آپ نات پڑھنے والے کے مقام ہے آپ بھی ناتیں پڑھا کریں ایک شیر پڑھتا ہو دیکھیں آپ دیکھیں آپ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے یار کچھ تو بولو سبحان اللہ اگر ہم اگر ہم کلیجہ نکال کے شیر سنا رہے تو آپ کم سے کم کلیجی نکال کے دیگا ہو سمجھ رہے ہیں خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے یارسول اللہ اسی سے دل کو مدینہ بنا رکھا ہے نشان کیوں نہ بنے پتھروں پر قدموں کے نبی نے بارے نبوت اٹھا رکھا ہے کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح صادقہ کہ فاطمہ نے مسلحہ بچھا رکھا ہے کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح صادقہ کہ فاطمہ نے مسلحہ بچھا رکھا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح شیر سنا چاہتے ہیں مجھے اچھے معلوم ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جن لوگ چائے ملی تھی کپ میں ان کے چائے بہت پہلے ختم ہو گئی لیکن پیچھے جو لوگ چائے پائے ہیں کیا وہ لوگ گلاس کی میں چائے پی رہے ہیں کیا اب بھی تک ان کے چائے ختم نہیں ہوئی ہے دعا کریں جلدی چائے ختم ہو تو ایک ماہول میں سب لوگ انشاءاللہ جب سب کی آواز آئے گی نا تو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ ہم جلسے بیٹے ہیں سمجھ رہے ہیں اور باقی میں بتا دوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ مشین کے آواز جس میں جا رہی ہے ہائے کہ نہیں لوگ پوچھیں یہ کیا ہے تو آپ بتا دینا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں شیئر پڑھتا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں یہ طالبانِ علومِ نبیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کی علمِ اور عدب کے بازوک سلامت رکھیں اللہ ان کے بازوک مضبوط فرمائے ظاہر سے باتیں بچی آپ کے مدرسے کھونگے معلوم ہے آج سب سے بڑا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مدرسے کے مدرس اور مسجد کے مام کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب سب جات گئے ہیں اب سارے لوگ پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں اٹھائیں محبس بول دیں یا رسول اللہ ابھی بھی آواز سب کی اگر میں میکس ہڑ جاؤں پھر بھی آپ کی آواز غالب آج جائے گی مجھے معلوم ہے ایسے بولا جاتا ہے سارے لوگ بولیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب بولیں یا علی سب لوگ پیچھے بھائی اندھیرے کا اتنا فائدہ نہ اٹھا آپ آگے آجا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آجائے آگے آجائے 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 جائے یہاں جانتے ہیں اور کنجاں برا گئی بولنے میں انہوں نہیں بولنے میں بول نہیں پا رہے ہیں کھانے کے کھانے کھانے کے کھانے کھانے کے کھانے یہ چھوڑ بہت ہے یہ تقریب بولنے کے عزیز کے لئے دیئے اور اندر آپ اندر چلیں آپ اندر چلیں لگائے لگائے نعرہ بھائی بسکال اللہ مارے پورا نعرہ لگائے آپ یہ مدرسے طلبہ بیٹھے ہوئے قسم خدا کی ہمارے سر کے تاج ہیں یہ ان کی ان کی جو ان کی قیمت کے اہم میں بتاتوں ایک شخص نے کسی مدرسے کے بچے سے کہا یار تم لوگ مدرسیں پڑھتے ہو حافظ بنوں گے امام بن جاؤ گے چار آزار پان آزار بہت زیادہ آرزار پاؤ گے کیوں ایسی پڑھائی کرتے ہو کہ تم کو دنیا کی دولت نہیں ملپاتی ہے کیا کہا مدرسے ایک بچے سے کہا ایسی پڑھائی کیوں کرتے ہو کہ تم کو دنیا کی دولت نہیں ملپاتی بس پان آزار چھے ازام رہ جاتے ہو تم مدرسے کے بچے کو غصہ آگیا کہا ظالم سن تو دنیا کی تعلیم حاصل کر کے مخلوق تک پہنچنا چاہتا ہے میں دین کی تعلیم حاصل کر کے خالق تک پہنچنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں تمہذریں الحمدللہ دعا کر اللہ علیہ کے علمی عدبی شیری مذہبی بازوب مجبوط فرمائے جس مدرسے میں اللہ اس مدرسے کو اب دیکھیں آپ میرے گھر تک پھر کبھی حج کا مہینہ آئے گا اب وہی بولے گا سبحان اللہ جو مدینہ جائے گا میرے گھر تک پھر کبھی حج کا مہینہ آئے گا آئے ہے سبحان اللہ مجھ کو لونے میرے آقا کا سفینہ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کروں گا اللہ جتنے لوگ سبحان اللہ بولے ہیں اللہ سب کو مدینہ بھیج دے اور جتنے لوگ نہیں بولے ان کو ان کو کیا دعا الٹا کر دیں اگر الٹا کر دیں گے تو قرآن خانی پہلے ہوگی جلسہ بات بہت بھی تمہذریں ان کی لئے دعا ہے دو گھنٹے بعد ہوگی لیکن ہوگی انشاءاللہ بولیں گے تک میرے گھر تک سے کبھی حج کا مہینہ آئے گا مجھ کو لینے میرے آقا کا سفینہ آئے گا اے دسگر اب ذرا پرواز اپنی تیز کر شہر مکہ جا چکا ہے اب مدینہ آئے گا نجدیاں تو جیوے سے رومال کو باہر نکال نام سن کر آلہ حضرت کا پسینہ آئے گا ایک دیہات آپ گانتے ہیں ہمارا تعلق آپ کا تعلق ہے ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھیں آپ مخالفین نے مجھ کو بطر بطر دیکھا سمجھ رہے اگر نہ سمجھیں تو بتائیں آپ مخالفین نے مجھ کو بطر بطر دیکھا جمعینِ گم بدے خضرات تکر تکر مخالفین نے مجھ کو بطر بطر دیکھا جمعینِ گم بدے خضرات تکر تکر یار بولو نا جمعہ نے southern خضراء ٹکر ٹکر دیکھا ایسے کہاں آپ پٹھر کے بولیں گے تو کہاں پائے گا کھول کے بولیں ٹکر ٹکر دیکھا مخالفین نے مجھ کو پٹھر پٹھر دیکھا جمعہ نے standard خضراء ٹکر ٹکر دیکھا نبی کی نا کو پہتے ہیں سب مدینے میں قبود روک بھی کرتے گھتر گھتر دیکھا نبی کی نا کو پڑتے ہیں سب مدینے میں اب آئیے ایک نام ہے نا تیوالے سے جس کو ہم اور آپ محب